کیا عزا قفزا شفاعت ہے تمہاری باہا کیا عزا قفزا شفاعت ہے تمہاری باہا قرز لے پیل ہے گناہ پر ازگاری باہا کیا عزا قفزا شفاعت ہے تمہاری باہا خام اے قدرت کا حسن استکاری باہا خلقت مبراہ من کل عیدی کہ انکا قد خلقت گویا جیسے آپ جاتے ہیں جیسے آپ کو بیتا کیا ہے محبوبہ بول تیری آنکھیں کیسے ہو تیری بھوے کیسے ہو تیری پلک کیسے ہو تیری بینی کیسے ہو تیری لب کیسے ہو تیرے دانت کیسے ہو تیرے نحصار کیسے ہو تیرے گوش کیسے ہو تیرے گیسو کیسے ہو تیرا قد کیسا ہو تیرا سینہ کیسا ہو تیری اگلیاں کیسے ہو تیرے ناکن کیسے ہو کہ انہ کا قد خلق تکمہ تشا ہر شیئے کا خالق اللہ ہے ہر شیئے کا خالق اللہ لیکن یہاں عالیت کہتے ہیں خامہِ قدرت کا حسنِ دستگار اللہ تک مصبر بھی ہے وہی تو ماں کے پیٹوں میں تصویریں بناتے ہیں شکلیں بناتے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے محمود کو کیسا بیدا دیا ایک ہوتا ہے مشین کا کام ایک ہوتا ہے ہاتھوں کا کام جو ہاتھ کا کام ہوتا ہے اس کے دستگاری اور دستگاری کا کام جنہیں مربنگاہ بھی ہوتا ہے تو آلہ عدد تک اتنی پیاری کے بات کی ہے اللہ ہاتھ سے پاک ہے لیکن خامہِ قدرت خامہ کرتے ہیں کلم آلہ عدد تک ماتے ہیں کہ خامہِ قدرت کا حسنِ دستگاری کیا ہی تصویر اپنے پیاری سواری کیا ہی تصویر اپنے پیاری سواری کیا ہی تصویر ہماری خاطرہ ہمارے غم امت کی بخشش کے لئے حضور راقے رو روپے گزارے اس امید پر کے بس میرے محبوب کی امت کے میری امت بخشی جائے اور پھر ایک دن احسان آب ہی گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب ایہو شویس رائی وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْغَو اور ان قریب کرا محبوب کرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے یہ سن کر حضور نے کیا عرض کی فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک عبت کی داخل جنت نہ ہو جائے پہ کئیوں کو بھی رات کو نیند نہیں آتی کئی ایسے ہوتے ہیں جو رات کو نیند نہیں آتی کروٹے بگن گل اور تارے گلتے رہے ہیں تارے گلتا محور ہے یعنی کہ جس کو نیند نہ آتی بہت رات بھت تارے گلتا رہے ہیں اسے مطلب یہ نہیں ہوتا اس کو اکاؤنٹ کر رہا ہوئے گا دو تین چار مچ بلکہ کروٹے بگن گلتا رہا ہے پہ نیند نہ آنے کی وجوہات ہوتی ہے کئیوں کو بیماری ہوتی ہے کئیوں کو کو تینشن ہوتی ہے کئیوں نے دل لگا لیا ہوتی ہے تو نیند نہ آنے کی وجوہات ہوتی ہیں میرے آگا علیہ السلام رات کو اٹھ اٹھ کر حضور کو نیند نہ آتی کیوں کس امید میں سنو عالیٰ ذکر کہتے ہیں تعالیٰ کہتے ہیں نصیب امام کہتے ہیں کہ حضور کی رات کی رات آشک شفر انتظار افوے امت میں بہے آشک شفر انتظار افوے امت میں بہے میں فیدہ چانداریوں اختر شماری باہا 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 چانداری باہا انگلیاں گئے خیز پر توٹے گئے پیاسے جھوم کر انگلیاں پائیں وہ پیاری بیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری دکش نے سیراب ہوا کرتے ہیں پانی ختم صحابہ اکرام کا قیدہ لیں حضیر یک کا مقام چودہ سو صحابہ ایک ریوار پاندہ سو صحابہ کتنی تعدادی صحابہ اکرام پانی ختم گئے حضور پانی میں یہ پانی چاہیے پانی بھی حضور زمان اور میرے آقاں بھی یہ نہیں کہتے ہیں میرے پاس کیوئے ہوں جاؤ تلاش کرو کوئی قوان خود دو میرے پاس مانا میرے لگیوں آئے ہو میرے حضور جانتے ہیں کہ مجھے کیا سمجھ کے مانگے یہ مجھے اللہ سمجھ کے لیے مانگے اللہ کا محبوب سمجھ کے مانگے ان کا یقیدہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دقیق دیا ہے اللہ نے مجھے یہ خیار کیا ہے کہ میں گو دے سے 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 مشکل سے بھرے جارے وضو ہو رہا منظر کیسا ہوگا آنہ حضرت میں منظر کشی انگلیاں فیض پر دیکھو ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری باہ ندیاں پنجاب رحمت کی جاری خواہ مہور کی خیران میں دوڑتے ہیں میرے روما میرے روما چاند سورج یہ جا رہے ہیں عالی عدد عشق میں کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ نور کی خیران میں دوڑتے ہیں میرے روما اٹھتی ہیں کس شان سے کردے سواری باہ اٹھتی ہیں کس شان سے کردے سواری باہ مجرم مجرم کو ڈھونڈتی پھرتی رحمت کی مجرم نیکا 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 حضور ایلی امتوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کی رحمت خود ڈھونے گی کہاں ہے مجرم کدھر ہیں مجرم اس پر انتنی روایت ہیں کہ میں اسی پہ یقین ہوں ہر کلمہ وہ جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا میرے آقا اسے جہنم سے نکال کری آئے اور جب جہنم سے سارے نکل گائیں گے تو حضرت مالک علیہ السلام جو جانوں کا جہنم ہے وہ کہیں گے کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت پر رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا ہر کلمہ کو انشاءاللہ میرے حضور نکال کر آئیں گے اور جنت میں لائے گا میرے آقا کی نگاہوں ہمیں بڑی نگاہیں امام کہتے ہیں کہ مجرموں کو دھونٹی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ کالعے برگشتا تیری سازگاری کالعے برگشتا تیری سازگاری ارز بیگی ارز بیگی چھٹ رہی ہے مجھے موجھے پرد ساری با چھٹ رہی ہے مجھے موجھے پرد ساری با خود رہے پرد میں اور آئین اکس خاص 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 موسی علیہ السلام پر جب تجلی ہوئی کوہ تور پر اور قرآن میں ہے کہ تجلی ایسی تھی کہ موسی علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئی لیکن اس تجلی کا اثر یہ ہوا کہ موسی علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی میں وہ تیزی آگی کہ دس فرسخ دور سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی اگر رنگ کی ہو تو موسی علیہ السلام اسے دیکھنے کے لئے اور ایک فرسخ ہوتا ہے تین میل یعنی کہ تیس میل دور پر ابھی تو جلوہ دیکھا نہیں یہ تجلی ہوئی ہے تور پر اور ان کی نگاہوں میں یہ عالم کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھ سڑا دیکھتا تو انہا بھی نہ ہوئی ہے ابھی تو جلوہ دیکھا نہیں جو جلوہ دیکھ کر آیا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے بہت جنگ ہوئی ہے آنکھوں والوں کی حمد پر موسیٰ صاحب کی آنکھوں میں ایسی کی تیس میل دور سے سیاہ رات میں سیاہ چٹانے پر سیاہ چونٹی ان کو دیکھ لیں جو رب کا جلوہ دیکھ کر آئے ہیں وہ اپنی امت کو نہ ساکے 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 اب سنو اعلیٰ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضور جو ہیں اس کو ایک شیر دیکھا کہ محمد مضحرِ کامل ہے حق بیشان عزت کا نظر آتا ہے اس کسرت میں کس انداز ہے وحدت کا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھنے राहदारी ऐसी के से plein पास लड़ गोर जहाँ आए जाते ना वियरा एक�ट पर बाशणार कि वासच दिए इसे राहदारी如果 ट्रिक है اب دیکھو اللہ تعالیٰ پردے میں خود رہے پردے میں خود رہے پردے میں اور آئینہ اکس خاص کا پھیج کر انجانوں سے کی رہداری واہ واہ پھیج کر انجانوں سے کی رہداری واہ ست ست انعام قربان اس اکرام جب حضور کی ولادہ آسمنوں سے حوال آدھیں بخ بخ کی بخ بخ کہتے ہیں عربی میں واہ 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 کہتے ہیں اردن میں واہ واہ عربی میں بخ واہ یہ آوازیں آ رہی حضور کی آمد ست انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہاتھ ہو رہی ہے دونوں والے تمہاری واہ پارے دل بھی نہ نکلا پارے دل دل کا ٹکڑا پارے دل بھی نہ نکلا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے پہوے میں رضا ان سگانے ان سگانے اُسے اتنی جان پیاری واہ ان سگانے اُسے اتنی جان پیاری واہ کیا ہزا افرسا شفا ہے تمہاری بارا ہر قدل تھیل تھیل کنا برہی سے غریبا